موسیقی اسلام علیکم آج کا کھانا بھی تارید داؤد آج کا کھانا میں جو ہے پروٹین سے بھرپور ایک ڈش کلیجی پوٹا مسالہ یعنی کہ چکن کلیجی پوٹا مسالہ ہم بنائیں گے جو بہت طاقتور ہے مزے کا ہے اور آسان ہے آپ چل کے بنائیں گے میرے ساتھ جانے سے پہلے آپ سے کیا ریکوست دیتا ہو جاؤں گا کہ ریکوست کرتا ہوا جاؤں گا کہ چینل کو سبکرائب کرتے ہیں لائک کریں شیئر کریں بلک کا ایکم پریس کریں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں میرے ساتھ چل کے بناتے ہیں کلیجی پوٹا مسالہ چلے بسم اللہ ارحمہ نے پڑھ کے دروشی پڑھ کے ہمارے پوٹا کلیجی مسالہ کے لیے یہاں پہ پوٹا کلیجی اور دل یہ بڑی زبردست سی ریسی بنے گی اور ہم نے ہاپ کے جی یہاں پہ دل اور پوٹے ملا کے لے لیے یہاں اب ایک لس آپ کو بتا دوں کہ آدھی پیالی آئل میں دو میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس کو پہلے ہلکا گلابی کیا یہاں پہ ہم ہاپ کے جی شامل کر رہے ہیں اس میں پوٹا اور دل تھوڑا سا اسٹے پیس کام ہوگا کہ پوٹا پہلے پکے گا تھوڑا پوٹا کو گلانا پڑتا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے چلا گیا ہمارا ادھرک لیسٹن کا پیز یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ کیکہ ہاں پہ ہی تلیجی بھی جانی ہے یہاں پہ میرے پاس کھڑے گرم مطالے ہرز میں ضرورت سارے قسم کے ازار کی نہیں بڑی لیچی ہری لیچی لونگ اور کالی میں ان تمام چیزوں کو سامل کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ٹیسپون ہمارے پاس سلی گئی خلدی اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے سامل کر دیں گے اور پہلے اس سٹیج سے ہم پوٹے کو تھوڑا سا پرائی کریں گے اپنی پیاز اور گرم مصالوں کے ساتھ اسے گلانے رکھیں گے یہ نظبتاً سفت ہوتے ہیں کلیجی کے مقابلے میں مگر ساری چیزیں جتنی بھی اس میں سامل کی ہائی ان پروٹین پروٹین کا خزانہ ہے چھکن سے زیادہ پروٹین اس کے پارٹس میں ہے اور دوہے آئرن کی بہترین پوم میں آپ اپنے بچوں کو ایک پاور پیک یعنی کہ پاور پیک ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بہت قاقتور ریسپی نظبتاً چھکن سے سستی مگر بہترین ذائقے میں پوٹا کلیجی میرا خیال ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کو دکھا دوں اس کی بہت اچھی طریق ایک بنائی کریں گے یہاں بہترین ترین بنائی بنائی بہت ضروری کیونکہ ہلکی سی ایک ہیک ہیک ہوتی ہے اور پوٹے کو ساف کرنے کا پرسس تو میرا خیال ہے آپ کو بتا ہوگا کہ بہت اچھی طرح سے پوٹے پر ایک جھیلی ہوتی ہے جو اتانی ہوتی ہے پھر اس کو دو تیم پانی سے واش کرنا ہوتا ہے چھوڑی سے اس کی اندر والی لیئر کو یعنی کہ اندر جو ایک پرت ہے اس کو کھرشنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے ایک ویڈیو اس پر بنا دوں گا یہاں پہ یہ میری بہت اچھی بنائی ہو گئی جتنا پانی اس نے ریلیس کرنا تھا پانی بھی ریلیس کر کے سکا دیا اب اس کو کم از کم پندرہ منٹ کے لیے یہ تھوڑا سا پانی شامل کر کے میں یہاں پہ گلانے کے لیے رکھ دوں گا پوٹے ہمارے ایٹی سیونٹی ایٹی برسنٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں کلیجی شامل کریں گے مسالے شامل کریں گے پھل حال میں اس سے ڈکر لگا کے گلانے کو دکھوں چھولے کو کر دیں گے میڈیم ٹولو اور اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے گلانے پندرہ منٹ میں نے پورے آرام سے سکون سے اسے گلنے لیا یہ ایک سٹیپ ضروری ہے ورنہ اگر کچھی رہ جاتی ہیں تو مزا نہیں آتا کھانے میں یہاں دیکھیں پانی بھی کافی ریڈیوز ہو گیا اور اس کو کر دیں گے پھر سے ہائی اور اب کیا کریں گے شامل کر دیں گے بکیا کی چیزیں یہاں پہ اس کی جزامت یعنی کہ اس کی جو سائز تھی وہ بھی چھوٹی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی حد تک سکڑ گئی گل گئی یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے دو عدد بڑی سائز میں کٹے ہوئی ٹماتر تھوڑی سی ہلدی پہلے کی باقی کی گوگو چلی گئی یہاں پہ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ٹیسی لال مرچ ایک ٹیسپون ٹیسا گرم مسالہ یہاں پہ ہی چلے جائیں گے کچھ ہری مرچ جو اس کے اندر ہی گل جائے تو زیادہ اچھا ہے اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا مکس کیونکہ جب کلے جی شامل کریں گے تو کلے جی شامل کر کے اتنی زیادہ کشتی نہیں رڑ سکتے ہیں ہم پتیلے کے اندر تو یہاں پہ اب کیا کریں گے تھوڑی سی اس کو ایسی بھاپ لگائیں گی کہ ہمارے تماتر پہلے نظم ہو جائیں گرم شامل کر کے کلے جی اس کو بھون لیں گے تماتر ہمارے بہترین ہم نے ات کچھرے کے لیے یعنی کہ آدھا کچل دیا بس اب کیا ہوگا کہ اب چونکہ کلے جی شامل کرنی ہے اور بنائی میں بہت زیادہ اگر کریں گے تو کلے جی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف کیجی کلے جی کلے جی کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین بار دھونا ہوتا ہے یہ اپنا بلڈ نکالتی رہتی ہے تو دو تین پانی چینج کرنے سے یہ وائٹنس کی طرف آ جاتی ہے اور کام ہو جاتا ہے اچھا بسانت نہیں آتی مگر میرا بلیب ہے کہ اتنا بلڈ نکالنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کلے جی کے اندر جو آئیرن ہے اور بہت اچھا آئیرن ہے پروٹین بہت بڑی سورس ہے پروٹین کی تو اتنا نہ اس کو دو تین پانی سے دھولیں گندگی جو ہے وہ نکال لیں اب کیا ہے اب ہم اس کی اچھی بنائی کریں گے تاکہ کلے جی ہماری بھون جائے اور پھر ہم اس کو مزید پروسیجر آگے بڑھا دیں اس کی ذرا سا جو شانے پر بنائی شروع کریں گے یہ دیکھیں تری آگئی تیل بہر آگیا اس کا مطلب ہے کہ بنائی اچھی ہوگئی اور یہ شروع دیکھیں کتنا کوئی بہترین مسالہ بنایا ہے یعنی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ پوٹا کلے جی یا اوجری کلے جی کا سالن اس کی تری اور اس کا ذائقہ اس کی شکل چیک کریں اچھا اب دو تین سٹیپ اور ہیں یہاں ہم شامل کریں گے صرف دو ٹیبل سپون دہی تاکہ بہت زیادہ یعنی کہ چٹ پٹا ایک دم یعنی کہ کورمے کا مزہ لے کے آئے گا ہمارا یہ سالن یہاں پہ دہی کو فیلحال جائے تھوڑا چلا لیتا ہوں اگر دہی ایسے شوڑ دی جائے تو لنگز بن جاتے تھوڑا دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا بہتری ایک بار تری یہاں میں کیا کروں گا بہت زیادہ اس کو مزہدار بنانے کے لیے خاص طور پہ برکتی اور پلس بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپشنل ہے میں آلو شامل کرتا ہوں کہ تاکہ آپ ایک تو سالن بھی مزہدار بن جائے زیادہ ہو جائے اور بچوں کا آپشن رکھتے ہوئے یعنی بچوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بچے مانگتے ہیں آلو یہاں کر دیئے آلو شامل اور پانی اتنا ہے اس کو لے جائیں میڈیم ٹو لو تاکہ یہ میرے تھوڑے سے آلو بھی گل جائے اور ایک مزہدار دہر ہو جائے اس کو لگا دیں دھکن دس منٹ دھکن لگیں گے بہت چھوٹی کٹنگ میں آلو ہے میڈیم ٹو لے جائیں چھولے کو اور ویٹ کریں گے تھوڑا سا چھلے دس منٹ یہ دیئے میں میں نے ایک بار گھمالیا تھا آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اپنی کوکنگ میں گھمالیا کریں پیرالیا کریں ڈھکن لگا کے یہ دیکھیں بہترین طریقے سے میرا پوٹا کرے جی مسالہ ریڈی ہے خوبصورتی کے انتہا بہت ہی اچھا کورما نما سپاتیوں کے ساتھ کھائیں پرائٹو کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں تھوڑی سی یہاں پہ کریں اس کی برمت بیٹی پارلر کا کام کر دیں جہاں خوبصورتی ہم نے یہاں دھریا اور چاپ گرین چیلی شامل کر دیں یقینا آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ریسیپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے کمنٹ بکس کمنٹ کی بہت ضرورت پروٹین انریچ اور آئرن سے بھری ریسیپی کوٹا کے لیجی مسالہ آپ کو پریزن کر مجھے مجھے مجھے